منافقت کا نساب پڑھ کر محبتوں کی کتاب لکھنا بہت کٹھن ہے خزان کے ماتھے پہ داستانِ گلاب لکھنا منافقت کے دریچوں سے روشنی لے کر فریب دیتے ہیں اکثر رفاقتوں کے چراغ میرے نظریات مجھے تنہا کرتے ہیں منافقت ہو جاؤں تو ابھی بھیڑ لگ جائے کامیابیوں پر مٹھائی مانگنے والے اکثر تکلیفوں میں نظر نہیں آتے میری جگہ پر کوئی اور ہو تو چیخ اٹھے میں اپنے آپ سے اتنے سوال کرتا ہوں ایک ہی شخص تھا جو سمجھتا تھا مجھے پھر یوں ہوا کہ وہ بھی سمجھدار ہو گیا بناوٹی محبت کرنے والا کھلے دشمن سے زیادہ برا ہے ایسے جھوٹے رشتوں پہ لانت جو کسی کا سکون چھین کے سو جاتے ہیں وقت گزر ہی جاتا ہے کوئی حرف حرف آخر نہیں ہوتا اور کوئی شخص شخص سے آخر نہیں ہوتا دنیا کی اس سرکس نماز زندگی میں سب سے بڑا تماشا منافقت کا ہے جب رب مل جاتا ہے تب ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے دلوں پر لفظ نہیں لہجے اثر کرتے ہیں مخالفت منظور ہے منافقت نہیں لوگ احساس کی روندی ہوئی گلیوں میں پھینک دیتے ہیں تعلق کو پرانا کر کے کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتے سمجھتے ہیں ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا دعاوں میں تأثیر آپ کی طلب سے آتی ہے اور تخیر آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے حجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا راہ ہدایت پر چل پڑے وہ آنسو کون پوچھے گا جو اندر ہی اندر گرتے ہیں کچھ رشتے دار اور آس پاس کے لوگ کرونا کی طرح ہوتے ہیں ان سے فاصلہ رکھنے میں آپ پر سکون اور محفوظ رہ سکتے ہیں